جی پہلے آج انہوں نے مجھے کیوں نکالا بھی نہیں کہا جی وہ پہلی دفعہ وہ آئے ہیں میڈیا میں لہور میں وقلہ کنونشن کے بعد اور اپنی جو وزارت عظمہ ہے اس سے ہٹنے کے بعد پہلی دفعہ آج یہ ہوا ہے لندن میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ مجھے کیوں نکالا یہ ان کی پہلی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے مجھے کیوں نہیں نکالا پچھلے چالیس پین تالیس جنہی جتنے دن بھی ہو گئے ہیں ان کی وزارت عظمہ کو خطر ہوئے اس میں انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا یہ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا بس میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے بڑی موتا تقریر کی اور اس کے نتیجے میں میسیج بھیج رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو عدارتوں کو سب کو کہ میں بس یہاں تک جا سکتا تھا اس کے بعد میں اب یہ لڑنے مرنے والی پالیسی جو ہے یہ ساری دبردوس ہو گئی ہے تو مدب اب مدب رحم کریں کرم کریں کچھ بھلکہ ہاتھ ہو جائے اینارو کی کوشش کیسے اینارو ہو جائے گا ریفرنس دائر ہو گئی ہیں پرسو پیشی ایشی رو گئی ہیں کھلی اینارو میں لوگ پیچھے لگے ہوں گا نیت کے اور پبلک جاگ اٹھی ہے لوگ جاگ اٹھے اس ملک کے کیسے اینارو کے کھلیں گے کھاتے باقی سارے انٹیئر سن میں آپریشن ہونا ہے کراچی میں کراچی صاف ہوگا مشن انکملیج یہ خزانہ خالی ہو رہا ہے ساکھدار کا گھر بیچ کے خزانے میں لائیں ان کے گھروں کو بیچیں خزانہ بھر جائے گا آپ کو دوبارہ کرجے ادھر جائیں گے ملک کے اگر میں کہہ رہا ہوں نا ان کی لوٹیو دولت آپ واپس لے آئیں جو کہ باہر کے ملک دینے کو دیکھیں بات وہ کہتے ہیں زمان سے نکل ہوئی بات ریولور سے نکل ہوئی گولی وہ واپس کہ آپ ہمیں خد دیں ہم پیسے واپس آپ کو ان کی جائزہ نے بیچ کے آپ کو دیتے ہیں اس یہ ڈبا نمبر دس اس مرحلے سے کون واپس کون سی ریاست واپس آ سکتی ہے اس مرحلے سے کہ آپ پی ای ای کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنے سٹیل میل کو ٹھیک کرنا ہے یہاں پر آپ زفر اجازی ایسی چھوڑ دیں گے آپ این رو کر کے کہ زفر اجازی جاؤ بیٹے اور جاکے ایسی سی پی کا ایسی کھاتے رہو بیٹھ کے ایف بی آر کو ایسی لوٹتے رہو اور پیسہ منی لوٹنے کا بایٹھ جاتا رہے بلینز اور ملینز اور بلینز اور ڈالرز جی اب صورتحالی یہ کیسا ہے نہ رو ہو نو وے کہ اس ملک میں نہ رو ہو ہو ہی نہیں سکتا وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی یہ بالکل ویسی زرداری صاحب نے کہا تھا نا اینٹوں سے اینٹوں بجا دوں گا اس کے بعد زرداری صاحب واپس آئے کہ زرداری صاحب جو کل بھی تقریر ہی تھی بلاول کی وہ بھی تو دیکھیں نا انڈیا موڈی ان کا بھی نرو ہو جائے موڈی ایسے ہو تو پاکستان کے میاں صاحب سے ملک نہیں چل سکا اچھا لیکن ساتھی انہوں نے بلاول نے بڑی اچھی تقریر کی بلاول ایک اچھے سپیکر ہیں لیکن سپیچ جو تھی وہ زرداری صاحب کی لکھے ہوئی تھی کیونکہ چالیس فیصد سپیچ ہوئی میاں صاحب پہ ساٹھ فیصد ہوگی پھر مران خان کو خوب کوسا انہوں نے تم سے تمہیں سندھ کا نہیں پتا سندھ میں ترقییں اتنی ہوئی ہیں سندھ میں جو ہے دودھ کی نہریں شہد کی نہریں بھی رہی ہیں اوہو ماشاءاللہ مطلب ایک نہر انور مجید کھوڑ رہے ہیں دوسری وہ شہد کی نہر جو عدی کھوڑ رہی ہیں بیٹھ کے یہ الگ بات ہے کہ اس میں لوگ دفن ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے اور سندھ کے اندر پولیس ہے اور سندھ کے اندر مراد علی شاہ سائن سارا جو کچھ ہو سندھ میں ہو ہے اس سندھ میں تو ابھی دبردوز ہونا ہے نا یہ تو بڑا تیزی کے ساتھ ایسے ٹک کر کے ہو گیا نا ابھی کل پرسو مد ختم اس کے بعد وہ حساق دار کے پیشی ہیں ان کے ریفرنسز مدیہ ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں اور ساتھی اب سندھ کے اندر دیکھیں ناصر عباس کو جس کو اٹھایا ہے کل کے ڈی اے کا بندہ کے ڈی اے کا ڈی جی اور یہ جام کیا ہے جام شورو جام خان شورو جو جام خان شورو غلط جس کو پکڑا ہے اور اس کے پاس دو پاسپورٹ پاکستانی ایک کینیڈا کا پاسپورٹ منی لانڈرنگ زمینوں پہ قبضے چائنا کٹنگ تمام کے تمام واقعات میں وہ بندہ مولا ویسا قتل و غارت سمیت اور وہ جام خان شورو کا فرنٹ بین ہے اب مسئلہ یہ جام خان